بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم سیم کوکنگ اینڈ کرافٹ چینل کیسے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں اپنی زبردست ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آج میں بنانے والی ہوں دلیم کچھ لوگ حلیم کہتے ہیں اور کچھ ویسے صحیح پرننسیشن اس کا دلیم ہے تو میں بنانے والی ہوں چکن دلیم چلیں میں اس کے آپ کو پہلے دالوں کا بتا دوں جو اس میں دالیں ایڈ ہونی ہے یہ ایک پہلی مون کی دال ہے ایک پہلی چاول ایک پہلی مسور کی دال ایک پہلی ماش کی دال ایک پہلی چنے کی دال اور یہ دلیا ہے یہ دو پہلی لیا ہے یہ چھوٹی دو پہلی ہے کیونکہ دلیا اس میں ڈبل دلتا ہے آپ دلیا لے لیں یا پھر ثابت گندم لے لیں دونوں میں سے کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ حلدی ہے اب ان سب چیزوں کو میں اوور نائٹ ڈپ کر کے رکھ دوں گی تو چلیں اس کو اس میں میں ڈال دیتی ہوں بول میں یہ جتنی دیر زیادہ بھیگی رہی دالیں اتنی ہی دلیم بہت اچھی بنتی ہے اس لئے آپ نے ہمیشہ کوشش کہنی ہے کہ یہ اوور نائٹ ہی اس کو ڈپ کریں اب اس کو میں اچھی طرح سے ان تمام دالوں کو واش کر کے تو اس کے بعد اس میں میں تقریباً ایک سے ڈیرڈ لیٹر پانی ڈال کے اس کو میں ڈپ کر کے اوور نائٹ کیلے رکھ دوں گی اور اس میں پانی ڈال کے پھر آپ نے یہ حلدی آپ نے لینی ہے تقریباً ہاف ٹیبل سپون وہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اور اسی طرح سے آپ نے اس کو ڈپ کر کے رکھ دینا ہے آپ نے اس کو کسی گرم جگہ پہ نہیں رکھنا اس کو تھوڑی ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے تاکہ دالوں میں سمیل نہ پیدا ہو یہ دیکھیں میں نے دالوں کو تمام دالوں کو اچھی طریقے سے واش کر کے تو میں نے اس میں تقریباً ڈیرڈ لیٹر پانی ڈال لیا ہے اب یہ جو ہاف ٹیبل سپون ہلدی ہے وہ اس میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر دیں اور اس کو ڈھک کے آپ نے اوور نائٹ جو ہے وہ رکھ دینا ہے پھر اسی پانی میں آپ نے یہ تمام دالیں گلانی ہیں اور ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اب میں اس کو ڈھک کے اوور نائٹ کے لئے رکھ دیتی ہوں فیورز یہ اس کا حلیم جو میں نے دلیم بنا رہی ہوں اس کا مسالہ ہے اس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کون کون سے مسالے اس میں ڈلیں گے یہ پانس سے چھے عدد لونگ ہیں یہ خادائی بادیان کا پھول ہے جائفل جیبلتری زیرا جو ہے وہ آپ نے ہاف ٹی سپون لینا ہے اور آر سے دس عدد آپ نے کالی مرچے لینی ہے اور اس کے علاوہ اس میں آپ نے بڑی علائچی لینی ہے یہ بڑی علائچی جو ہے وہ آپ نے دو عدد لینی ہے اور یہ ہے ریڈ چیلی فلیکس یہ آپ نے لینی ہے ان ساری چیزوں کو مکس کر کے اس کو اچھی طرق سے گرینڈ کر لینا ہے یہ اس کا دلیم کا مسالہ جو ہی تیار ہو جائے گا یہ آپ نے جب تقریباً کوک ہونے میں تقریباً بیس منٹ رہ جائیں گے اس وقت آپ نے یہ والا مسالہ اس میں ایڈ کرنا ہے اس سے اس کی خوشپو بہت زبردست آتی ہے تو میں اس کو گرینڈ کر کے رکھ لیتی ہوں ویورز یہ دیکھیں میں نے اس مسالے کو اچھی طریقے سے گرینڈ کر لیا ہے یہ بہت زبردست مسالہ تیار ہوتا ہے اب یہ جب حلیم پکنے والی ہوگی تو اس وقت اس مسالے کو ایڈ کرنا ہے اس میں میں نے تیز پات اور سوکھا دھنیا نہیں ڈالا وہ جب دالیں بوائل کرنی ہے تب ان دالوں کو بوائل کرتے ہوئے اس میں ڈالنا ہے دالوں کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں یہ اچھی طریقے سے ساری دالیں پھول چکی ہیں اب میں ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں دالوں کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں آپ نے سوکھا دھنیا اور سوکھا دھنیا اور تیز پات جو ہے یہ آپ نے اس کو بوائل کرتے ہوئے اس میں ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے یہ پانچ عدد پانچ عدد ہری مرچے راہ دھنیا ہے اور آپ نے یہ ساتھ ہی نمک ڈال دینا ہے چل اب یہ تقریباً اس کو تقریباً دو گھنٹے لگیں گے دو سے تین گھنٹے لگیں گے ان کو اچھے طریقے سے گلنے میں اب میں ان کو گلنے کے لیے رکھ دیتی ہوں ویورز یہ دیکھیں یہ تمام ڈالیں اچھے طریقے سے گل چکی ہیں اب میں حلیم کو تیار کرنا شروع کرتی ہوں چلیں گوش کم سالہ تیار کرتی ہیں میں اس کے سارے آپ کو انڈیو نیز بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ چوب کی ایک پہلی پیاس ہے لیکن تین دو سے تین عدد پیاس ہے ان کو چوب کر لینا ہے ادرلسنگ کا پیسٹ ہے ایک ون این ہاف ٹیبل سپون اور یہ ٹیماتو پیسٹ ہے ایک پہلی اپنے ٹیماتو پیسٹ کی لینی ہے لال مرچ پودر ٹو ٹیبل سپون اور یہ مسالہ جو آپ کو گرینڈ کر کے اس کا حلیم کا مسالہ تیار کرنا بتایا تھا یہ وہ والا مسالہ ہے یہ آپ نے جب حلیم تیار کو کھونے پہ آ جائے گی بھی اس طب آپ نے ڈالنا ہے شروع میں آپ نے یہ مسالہ نہیں ڈالنا ون ٹیبل سپون سالٹ اور ہاف ٹیبل سپون زیرہ کالی مرچ کا پاودر ہے آپ نے اپنے ٹیبل سپون ڈالنا ہے اور یہ حلدی ہے ہاف ٹیبل سپون کیونکہ حلدی میں نے جب دالوں کو گلایا تھا اس میں بھی میں نے ہاف ٹیبل سپون حلدی ڈالی تھی اور یہ بونلیس چکن ہے چلیں اس کو کوک کرنا شروع کرتی ہوں سب سے پہلے یہ چوکیا پیاس اس کو آپ نے اچھے کرنا سے براون نہیں کرنا زیادہ اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو کوک کرنا ہے اچھے کریں پھراہ دلوں کو بلینڈر سے بلینڈ کر دیں گی دلوں کو بلینڈر سے بلینڈ کر دیں گی دلوں کو بلینڈ کر دیں گی دلوں کو بلینڈ کر دیں گی اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں اس کو تکیبن ایک منٹ اس میں لسن لدرک کا پیسٹ ٹائی کر کے پھر اس میں ہم تماماٹو پیسٹ ڈالیں گے اس میں لسن لدرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اس میں تماماٹو پیسٹ ڈال دیں گے مسالہ اس کا جتنا اچھا دیار ہوگا حلیم اتنی ہی اچھی بنے گی بس آپ نے اس کے انگریڈینٹس کا اور اس کے انگریڈینٹس کی قوانٹیٹی کا صحیح حساب رکھنا ہے حلیم بہت زبردست تیار ہوتی ہے اس طریقے سے اس کو ایک منٹ کھونے دیں اس کے بعد میں سارے سپائسی سچ میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ ٹماٹو پیسٹ میں ایک سے دو منٹ میں نے اچھے طریقے سے اس کو اس میں فرائی کر لیا ہے اب اس میں سائے سپائسی جال لوں گی میں نمک اور زیرہ لال بچ پورڈر خلوڑی پورڈر کالو بچ کا پورڈر اس کو اچھے طریقے سے اپنے مسالے کو بھوننا ہے ایک منٹ اس کو اچھے طریقے سے بھونکے پھر آپ نے اس میں چکن ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اس کا مسالہ اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے مسالے کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے آپ نے پھر زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب اس میں میں چکن ڈال دوں گی چکن ڈال دیں اچھے طریقے سے بھون لیں تقریباً 5 منٹ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے پھر زیادہ 5-7 منٹ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے موسیقی 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 ساری دالیں بلکل یک جان ہو گئی ہیں ان کو اچھے طریقے سے بس آپ نے مکس کرنا ہے چلیں اب وہ جیسے یہ چکن گلتا ہے پھر اس کا مسالہ اس میں مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے گوش کو میں نے بھون لیا ہے مائے آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں کہ ایل کیا ہے ایل کی بھی طریقہ سوچی ہے اور مائے دی کریں بہت سے بھون پھر مہترے ہوئی ہے ایلی دیتے ہوں گے پانی دھال لکھ گوں گے بس آپ نے اتنا پانی دھالا ہے کہ گل جائے کیونکہ چکن ہیں تو چکن جلدی گل جاتا ہے اس لیے اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا چلیں اس کو تقریباً آپ نے پندہ سے بیس منٹ اس کو کوک کرنا ہے تو یہ ایزی لی گل دے گا کیونکہ یہ بولنیس چکن ہے تو اس کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہ دیکھیں یہ اچھی طریقے سے مسالہ تیار ہو گیا اور چکن اچھی طریقے سے گل گیا ہے چکن کو اچھی طریقے سے ریشا ریشا کر لینا ہے اور پھر میں اس کے بعد دالوں میں اس کو ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ تمام چکن جو ہے یہ دیکھیں میش ہو چکا ہے یہ یہ ریشا ریشا ہو گیا ہے تمام مسالہ جو ہے یوں اس طریقے سے آپ نے اس کو ریشا ریشا کر لینا ہے چلیں اب میں اس کو ان تمام دالوں میں ایڈ کر دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد یہ اس گھوٹنے سے اچھے طریقے سے دوبارہ ساری دالوں میں اس کو گھوٹیں گے اور مکس کریں گے یہ دیکھیں میں نے تمام چکن جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اب آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید اس کو اچھے طریقے سے کوک کرنا ہے اور یوں چمچ چلاتے جانا ہے تاں کہ یہ نیچے سے لگے نہیں یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے سارا چکن اس میں مکس ہو گیا ہے اب تقریباً اس کو آپ نے بیس سے پچیس منٹ مزید پکانا ہے یہ دیکھیں میورس کتنی زبردست حلیم تیار رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو چمچ سے یہ دیکھیں یہ اس کی یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ تاریں حلیم کی بن رہی ہیں یہ اتنی ہی یہ تک ہونی چاہیے اب اس کو مزید میں داس منٹ کوک کر کے بس اس کے لیچے فلیم میں بند کر دوں گی پھر یہ حلیم تیار ہے اب میں اس ٹیج پہ وہ جو مسالہ حلیم کا تیار کیا تھا وہ میں ڈال لوں گی یہ اب اس میں مسالہ ڈال کے اس کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے مسلسل اس میں آپ چمچ سے لاتے جانا ہے اور ساتھ احتیاط بھی کرنی ہے کیونکہ اس ٹیج پہ آگے اس کی چھیٹے بہت زیادہ اٹھتی ہیں تو بہت ہی دھیان سے آپ نے اس کو پکانا ہے اور اس کی فلیم جو اپنے میڈیم ہی رکھنی ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کا مسالہ جو آپ نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز یہ جب میں نے وہ چکن تیار ہیا تھا گلایا تھا تو اس کے پر جو تری آئی تھی وہ میں نے لیدہ سے اتار کر رکھ لی تھی اب یہ میں اس میں حلیم جو ہے تقریبا کوک ہونے پہ آگئی ہے اب اس میں میں یہ سارا یہ تری جو ہے مکس کر دوں گی اس سے بہت ہی زبردست ٹری سارتا ہے یہ علیدہ سے آپ نے تری تیار نہیں کرنی پہلکہ آپ نے جب آپ نے چکن یا مٹن بھی جو بھی تیار کرنا ہے جب اس کو وہ کھو جائے اس کے اپر جو تری آئے آپ نے بس اس کو علیدہ سے اتار کر رکھ لینا ہے اور اینڈ پہ اس کو مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے چلیں یہ دیکھیں ویورز حلیم بلکل تیار ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں ویورز مزیدار حلیم بلکل ریڈی ہے اس کو نام کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ کھائیں بہت ہی زبردست بنتی ہے یہ آپ نے بلکل اسی طریقے سے ان تمام انگریڈینز کے ساتھ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ یہ کیسی بنی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا بلکل نہیں بھولنا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا آپ کو میری ہر نیا نیوالی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے چلیں پھر نیکس رسپی تک اللہ حافیظ شکریہ 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 شکریہ